ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکردانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے ناظرین قومی اسمبلی یہ پارلیمنٹ کسی بھی دنیا میں ایک جمبوریت کسی بھی جمبوری حکومت میں ایک بہت اہمیت کا ادارہ ہوتا ہے ریاستت کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے جہاں قانون سازی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے سوپیریئر ادارہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا ہے اور پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے پارلیمنٹ اور جو یہ نیشنل اسمبلی ہے اس کی اس ریاستی ادارے کی بڑی تظلیل کی جاتی ہے اس کی حیثیت بڑی خراب ہوتی رہی ہے یہاں تک کہ اس ریاستی ادارے کی اب اہمیت جو ہے عوام کی نظروں میں ختم ہو گئی اور کرنے والے کون ہیں جو اس جمبوری حکومت میں پارلیمنٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہی عوامی نمائندے اور وہ لوگ جو اس اسمبلی میں کام کرتے ہیں عالی سرکاری ملازم جو نیشنل اسمبلی کے عود داران ہوتے ہیں وہ اور پارلیمنٹ میں جانے والے عوامی نمائندے ان دونوں نے اس ادارے کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کر دیا ہے خاص طور پر اس ادارے کی کارکرتگی اس میں اپوائنمنٹس اور اس میں پسند اور ناپسند وکٹمائزیشن is a very important matter ہو گیا ہے میں وہ نہیں جانا چاہتا کہ پارلیمنٹ میں شراب کی بوتلیں نکل آئیں ہیں فنا نکل آئیں ٹھیک ہے جی یہ ایک matter ہے بہت ڈسکس ہو چکا ہے اور یہ کسی کا پرسنل بھی ہے میں تو ان چیزوں میں آ رہا ہوں کہ اس ادارے کو تباہ کرنے میں عوامی نمائندے اور وہاں کے عالی سرکاری ملازم پرسنل وکٹمائزیشن کس طرح کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس ادارے کو تباہ کرتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں آئیے ان کا تعریف کراتے ہیں میرے ساتھ ہیں روف کلاسرہ صاحب روف کلاسرہ صاحب انیلیسٹ کانومنسٹ ایک نام بہت بڑا نام آپ کا شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا جمشت دستی صاحب بھی ہوں گے ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں بہت سج پولتے ہیں ان سے پارلیمنٹ کی کارکردگی اور ان کے سرکاری میریڈ اور ڈی میریٹ پر بات کریں گے شراب اور اس کے اوپر ہم بات نہیں کرنا چاہتے بڑی باتیں ہو گئی ہیں رشید گوڑل صاحب جو پبلک ایکاؤنس کمیٹی میں بھی تھے اور ایم چیم سے ان کا تعلق ہے اور وہ ہمیں جوائن کریں گے جلد اور فون پر ہوں گے اس وقت جمشت دستی صاحب جو ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے آپ تینوں کا شکریہ سر سب سے پہلے رعوف کلاسرہ صاحب رعوف کلاسرہ صاحب کیا کہیں گے یہ قومی اسمبلی کا بیدارہ جو ہے وہ عالی سرکاری افسر سے لے کر عوامی نمائندے سب اس ادارے کو تباہ کرنے پر جلوے میں کیا کہیں گے ڈک صاحب آج آپ نے بڑا ایک اہم موضوع اٹھایا پرٹیکللی جب سارے باقی میرا کھل ٹیلیوین شوز جو ہیں وہی تالبان اور حکومت اور سیز فائر اور ان ڈراموں میں یہ مصروف ہیں اٹلیسٹ آپ نے ایک ایسا ٹاپک میرا کھل پک کیا ہے جسے بہت سارے لوگ اور پرٹیکللی میں کہوں گا جو میرے لیے ایک ڈسٹربنگ چیز ہے کہ ہمارے میں میں بہنے جاب کرتی ہیں ورکنگ وومن ہیں کہ جو انوائرمنٹ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں یہ قومی اسمبلی میں میں ریپورٹنگ کرتا ہوں اور بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو آپ ریپورٹ کرتے ہیں تو میرے لیے بہت سارے شاکس بھی ہیں اور پرٹیکللی میں کہوں گا کہ ایک دو کیسز پچھلے دن ہوں ہم نے ٹیک اپ کیے تھے اور ان کے فالو اپس کے طور پر جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں اور جیسے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھیں اور کسی کے موں میں آپ کہہ سکتے ہیں زبان نہیں ہے کہ جو زیادتیاں وہاں پہ کی گئیں اور جس طرح کے وہاں پہ سکینڈلز ہیں جس طرح کی اس میں سیکسول سکینڈلز ہیں فینانشل ہیں دیگر اور دن دہارے ایسی چیزیں کی گئیں اور مجال ہے کہیں سے کوئی اس پہ ایجیٹیشن ہو کوئی اس پہ بات کی جائے یا اس پہ کچھ نہ کچھ کہا جائے اب مجھے نہیں سمجھا رہی میں کہاں سے شروع کروں فحمیدہ مرزا صاحبہ کے دور سے شروع کیا جائے یا مجودہ اپنے سپیکر صاحب یا صادق صاحب ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے دیسنٹ تھے ان کی دیسنسی کے راز ان کے کھولے جائیں ان کو ایکسپوز کیا جائے وہ تو جس چیز کو آپ ہاتھ لگاتے جائیں جس اینٹ کو اٹھائیں گے تو نیچے سے کچھ نہ کوئی تو نکل آئے گا اور پٹیکرلی جو میرے لیے زیادہ شیرس بات ہے داک صاحب کہ اسی قومی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں شہری ریمان صاحبہ کا بڑا ہاتھ تھا اور بھی وہ اس میں خواتین تھی اور سپیکر صاحبہ خود بھی خاتون تھی فحمیدہ مرزا صاحبہ ان کے دور میں ایک یہاں پہ لال آیا گیا تھا قانون لیا گیا تھا وومن حراسمنٹ کا کہ ان کیس اگر وہ عورتوں کے خلاف جو ورکی وومن ہیں جو جاب پہ ہیں اگر ان کو حراس کیا جاتے تو ان کی کیا سزا ہوگی کیا پروسیجر ہوگا کیا طریقے کار ہوگا آپ کبھی ڈک صاحبہ آئیں گے میں آپ کو قومی اسمبلی لے کر جاؤں گا یہ قومی اسمبلی میں تین چار جگہوں پہ بڑے بڑے انہوں نے پوسٹر لگائے ہوئے اور اس قانون کے تحت یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو حراس کیا جائے گا خاتون کو تو وہ کہاں جا سکتی ہے اور اس کو کتنی سزا ملے گی جو حراس کر رہے ہیں اور انٹرسٹنگ ہے کیس میں یہاں سے شروع کرتا ہوں ایک لڑکی ایک بچاری اس کے ہزبنڈ کی ڈیتھ ہوئی دو تین بچوں کی ماں وہ جاب کرتی تھی اس پہ ڈیلی ویجز پہ قومی اسمبلی میں تو وہ جو وہاں پہ ایک اڈیشنل سیکریٹری صاحب تھے تو انہوں نے کسی طریقے سے ان کو اپروچ کیا وہ ان کو لے کے گئے ان کو ڈیلی ویجز پہ انہوں نے فمیدہ مرزا صاحبہ سے انڈیکشن کروا لی اس کے بعد جو ہمارا ہتھیار ہوتا ہے مردوں کا ہم بھی کوئی فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے ہم سارے ایک جائے سے ہیں تقریبا تو اس کے بعد اس عورت کی انہوں نے ایکسپلیٹیشن شروع کر دیا اور اس کو وعدہ کیا جی کہ آپ کا میں آپ کی مستقل نوکری کرا دوں گی کرا دیں گے آپ کی وہ خیر وہ نہیں ہونا تھا اور جب ان کو نکالنے کا ٹائم ہے انہوں نے جا کے سپیکر صاحبہ سے ملاقات کی فمیدہ مرزا صاحبہ سے ان کو ساری بات بتائے کہ مجھے کیسے ایکسپلیٹیشن کا شکار کیا گیا ہے اور کون کون سے افسر تھے اور یہ میرے ساتھ تو ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے مجھے تو ایک اشورنس دی گئی تھی کہ آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی آپ کو چھپ رہنا چاہیے اور آپ اپنا مو نہ کھولیں آپ پتہ سپیکر صاحبہ نے کیا کیا ان کو ڈانڈ اپڈ کی ہے ان کے اپنے ایک آگے سے ملازم کو لے کے ہیں کہوٹا سے ایک ملازم تھے پی آر ہوتے وہاں پہ شمون حشمی صاحب وہ سترہ گریڈ میں تھے وہ چالیس بیالی سال کے عمر میں ان کو لائی اڈیپٹویشن پہ لائی تھی اور بیس میں گریڈ میں جہنٹ سیکٹری لگا دے دنیا کا کم عمر ترین جہنٹ سیکٹری ہے اس کی بات آگے کریں گے انہوں نے ان کے پاس بھیج دیا انہوں نے ان سے ڈیل کی شمون حشمی صاحب نے اور لڑکی کو کہا کہ آپ جائیں اور کسی پرپر فورم پہ شکایت کریں یہ تو فورم ہی نہیں ہے اب ذرا اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے کی یہاں پہ وہ ہو رہی ہے کہ یہ خود قانون بنا رہے ہیں اس کو قومی اسمبلی میں ڈسپلی کیا جاتا ہے اور اس لڑکی کا میں آپ کو نام بتاتا ہوں نہ چیزیں کرتا ہوں میری شمون حشمی صاحب سے پوائنٹ آ ویو بھی لیا میں نے آپ کو کچھ آج چیزیں بھیجیں میرا خیال آپ نے پڑھی ہوں گی اس میں ان کا پورا پوائنٹ آ ویو شامل ہے انہوں نے اس کو بقیدہ کنفرم کیا تھا کہ ایسے واقع ہوا ہے خاتون ہمارے پاس آئی تھی ہمیں بتایا تھا لیکن ہم نے کہا ہے کہ یہ فورم بھی نہیں ہے اور آپ یہاں پہ شکایت کر بھی نہیں سکتی اور اس کے بعد ایک لمبی ایک طویل داستان ہے اس کے ساتھ کیا ڈیلز کی گئیں اس کو نکالا گیا اب یہ مجودہ سپیکر صاحب ہیں انہوں نے پھر اس کو دوبارہ آکھر رسٹور کیا ہے اسی خاتون کو جو میں سمجھت ہوں اچھا کیا ہے وہ دو بچوں کے بچاری ایک مظلوم عورت ہے اس کو نوکری دیئے اچھا کام کے رسٹور کیا گیا ہے مطلب میں سمپل اتنا بتانا چاہا رہا ہوں یہ چیزیں چھپتی ہیں یہ ریکارڈ پہ آئی ہیں یہ سٹوری فائل کی گئی ہے ایم این ایز بھی پڑھتے ہیں وزیر بھی پڑھتے ہیں حکومت بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کا ایک انہولی آلائنس دیکھیں یہ ڈاک صاحب کہ نہ یہ مسئلہ کسی نے اٹھایا نہ کسی نے وہاں پہ بات کی نہ سپیکر کو چیلنج کیا گیا کہ آپ کتنے بڑے ادارے میں خود آپ خاتون افیسر ہیں آپ کے پاس شکیت آئی جا رہی ہے اور آپ نے کیا کیا ہے ابھی ریسنٹ کیس یہ رومانہ کاکڑ کا ہمارے سامنے آئے ہیں اور جس طرح کی جتنی بڑی زیادتی بلوچستان کی ہے کہ ایک پشتون بیلٹ سے آئی ہوئی خاتون افسر کے ساتھ کی گئے وہ تو رونکٹے کھڑے کر دینے والی کہانی ہے کہ پورے بلوچستان سے ایک آئی تھی لڑکی آئی تھی جو اس کو ڈیپٹیشن پر لائے گیا تھا اور پورا پنجاب بھر رہا ہوا ہے ہم نے قومی اسمبلی میں آپ اٹھا گی دیکھ رہے ہیں ایٹی پرسینٹ سے زیادہ پنجاب ہے ہمارے پنجابی آمی صاحب سے زیادہ سمجھ دار ہیں اے کہی تھی اس کو بقیدہ ایک کھلی میٹنگ میں انہوں نے اپنے آجاز صادق صاحب نے جس کو میں نے کنفرم کیا پانچ سے سور سے میں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض افعہ کوئی بعض اگزارجریشن ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ جب وہاں پہ انٹروڈکشن ہو رہا تھا سپیکر یہ نیا ہے آجاز صادق صاحب تو انہوں نے رومانہ کاکڑا اور ان کے ساتھ ایک دو اور خواتین بیٹھی تھی ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ لوگوں کو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی کرپشن کیے پبلک کاؤنٹس کمیٹی میں میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا ایف آئے کے ذریعے آپ لوگوں کو الٹا لٹکوایا جائے گا اچھا میں نے جب یہ بات سنی کسی کے سور سے مجھے یقین نہیں آیا کہ یہاں صادق صاحب بڑے انتہائی خاندانی آدمی ہے بڑے انتہائی ڈیسنٹ آدمی ہے میں تو وقت کو نہیں کرتا تھا کہ ایک پبلک گیندرنگ میں جہاں پہ انٹرڈکشن ہو رہا ہوگا اس میں اس طرح کے الفاظ جوز کریں کہ وہ بھی خواتین کے لیے تو میں نے پانچ چھے لوگوں سے پوچھا جو یہاں پہ مجود تھے میرے کوئی جاننے والے تھے پانچ چھے انہیں ایک ہی بات کی کہ الفاظ استعمال کیا گیا ہیں پھر جس طرح اس سے رومانہ کاکڑ کو نکالا گیا یہاں سے ان کو حیراز کیا گیا تھا جہاں پہ رہتی تھی ان کے دروازے توڑے گئے ان کے پیچھے بندے لگائے گئے یہاں تک اگر رومانہ کاکڑ نے کسی کو وکیل کرنے کی کوشش کی تو ان وکیلوں کی ان کی بیویوں کو ٹیلی فون کرائے گئے کہ آپ کے میاں کا اس کے ساتھ کوئی غلط بات چیت ہے اس کو روکیں ایون وکیل کرنے کی جانت نہیں دی کہ اب مجھے ریسنٹلی پتہ چلا ہے وہ بلوچستان واپس ان کو بھیج دیا گیا یہاں سے کہ وہاں بلوچستان سے کوئی بندہ سرب نہیں کر سکتا قومی اسمبلی میں وہاں پہ انٹیلیجنسیز ایجنسیز کے بندے اس کے پیچھے لگا دیا گیا ہیں کہ دفتر سے نکلے گھر تک جائے اس کے پیچھے جانا ہے اس کی گاڑی کو ٹھوٹے مارنے ہیں اور اس کی گاڑی کو جا کے اپنے پتھر مارنے ہیں یہ کام بلوچستان بھی بھی جاری ہے یہ منٹیلیٹی ہے ڈاکٹر صاحب جس کا رونا رو رہے ہیں یہ کسٹوڈینا فاؤوس ہیں یہ ہمارے پارلیمنٹ ایران ہیں یہ ہمارے سپیکر ہیں یہ ان کی بیوروکریسی ہے جو نیچے سے بیٹھ ہوئے ہیں اور جس کے خلاف انہوں نے حیرازمنٹ کے چارجز لگائے تھے فحمیدہ مرزا کے پاس لڑکی نے جا کے اس کو بقیدہ یہاں پہ پرموشن بھی ملی ہے اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹنشن بھی دی ہے مجودہ سپیکر صاحب نے یہ یہاں پہ انصاف ہو رہا ہے یہ جسٹس ہو رہا ہے یہ آپ کو ٹپ آف دا آئیس برگ بتائیے مزید کہیں کہ مزید کہانے بھی سنا دیں گے آپ کو آگے پروگرام میں نہیں وہ تو آپ نے کہا لیکن میں آپ سے بھی آگے پوچھوں گا لیکن اس میں میٹے میں میرے پاس ہے رشید گوڑل صاحب بھی رشید گوڑل صاحب یہ رومانہ ککڑ کا انہوں نے بتایا ہے ایک اور خاتون ہے جس کا نام نہیں بتایا ان کا یہ کہنا ہے کہ سپیکر اس نیشنل اسمبلی سے لے کر آپ کے نیشنل اسمبلی کے اعلیٰ جو آفسر ہیں اور ایون کے چیف سیکٹری بلوچستان یہ اتنا زیادہ کیونکہ میرے پاس اس وقت دیکھنے میں آیا پیپرز کہ ندید افضل چند جو پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے تھے انہوں نے بہت زبردست ریمارکس دیا ہے ندید رومانہ ککڑ کے سلسلے میں اس کے بعد جو ایلیگیشنز ہے یہ چاشیت میرے پاس ہے یہ ایلیگیشنز جو ہے وہ ایک اٹھارہ گریٹ کے افسر کے لیے نہیں بنتی ہے اس کے بعد میرے پاس ہے یہ پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کی سرٹیفیکٹ آف ایپلسیشنز اس کے بعد جناب یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے خرشید شاہ کو لیٹر لکھا ہے جناب چند صاحب نے کیا لکھا ہے میں تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ یہ جو ناجائز جونئر افسران کو من مانی دھمکیاں دیتے رہے ہیں ان کے سرکاری خدمات کو داغدار کر دیا ہے خاص طور پر خاتون افسر کو انکوائری کے نام پر حراسہ کرتے ہیں آپ تو پبلک ایکاؤنٹس میں کام کر چکے رومانہ کاکل کی خدمات آپ نے دیکھی ہوگی اس پر یہ چاشیت لگایا جا رہا ہے اور اس کے خلاف جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو مارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے اس کو تمکیاں بھی دی جا رہی ہے اس کو ایف آئی اے سے الٹا لٹکانے کی بھی بات کی جا رہی ہے اور یہ ہے خواتین پروٹیکشن بل کیا کہیں گیا تو اٹھا صاحب بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے کچھ حد تک علیت بھی ہے رومانہ کاکڑ صاحب ہے ایڈیشنل سیکیٹری میں خالے وہاں پہ تھی اس پی اے سی کے اندر ڈیپوڈیشن پہائیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ آئی تھی انہوں نے کام اچھا کیا منٹس باقیتہ پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کی صحیح بنتی تھی پہلے سے میں نے ٹیکسٹائل کمیٹی کے اندر تھی کام تو اچھا کیا تھا مطلب ایزے سیکیٹری جو ان کا کام تو منٹس دینا پروپر منٹس بنانا پروپر منٹس ڈسپیچ کرنا اور جب پبلک کاؤنٹس کمیٹی کی آخری میٹنگ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب تمام پارٹی کوئی لوگوں نے اکراؤس د بورڈ انہوں نے اس خاتم کی تاریفی کی اس کے بعد یہ قصہ آیا سننے میں تو معلوم بھی ہوگا ڈیپوٹیشن میں جو آئین کو واپس اپنی جگہو بھیجا جائے گا سب ان کے بعد پوچھا گیا تو بولا ہم نے سب کو بھیج رہے ہیں اچھا اس کے بعد یہ کیس اخباروں میں خبریں سنی میڈیا پر ایک دو بار ٹیکل سنے پھر پوچھا سیکیٹری صاحب سے اتر تو انہوں نے جتنے وہاں سے آئے میں تو ان کو واپس بھیجا جائے گا اچھا وہ سندھ سے آئے ہو اچھا بھلوستان سے آئے ہو تو دوسری سٹوری اس پہ تو انویسٹکیشن ہونی چاہیے اگر اس میں سچائی ہے تو انویسٹکیشن ہونی چاہیے اس پہ اچھا جی دستی صاحب میری آواز آ رہی ہے دستی صاحب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جو خرفات ہوئی جو کچھ بھی ہوا اس کا ایک اپنا بری دنیا میں اس کا شعور ہے اس کے اوپر آپ کو بھی بلائے گیا میں اس پہ نہیں پوچھوں گا میں پارلیمنٹ کے اس کردار کے اوپر آ رہا ہوں کہ اس پیکر کے اوپر ابھی جو رعوف کلاسرا نے کہا ہے کہ ان کا انداز اس سیکٹری نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اور دوسرے جو پبلک اکاؤنس کمیٹی یہ سارے جو خواتین اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ پارلیمنٹ کو کس طرف لے جا رہا ہے یہ ادارہ تباہ ہو رہا ہے کیا کہیں گے آپ سر صاحب یقیناً بنا افسوس ہے یہ بھی ہم تو نئے لوگ ہیں دیکھ رہے سسٹم کو کوئی سچی بات کرتا ہے تو اس کو پہلے تنقید کا نشانہ بڑھ جاتا ہے اسے کسی ایجنسی کا حالہ کار کہا جاتا ہے کبھی تربان کہا جاتا ہے اب کون سچی بات کہے گا کوئی پوچھنے والا ہے یقیرن طور پر ایک شرمناک فیل ہو رہے ہیں اور کوئی شخص جورت نہیں کرتا پتہ سب کو ہے کوئی نہیں بولتا جب کوئی بولتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو آپ دوسرا تیسرا دینے سن رہے ہو کہ جی وہ یہ ہو گیا وہ ازاد ہے اس کو کسی نے موں نہیں لگایا کوئی نہیں پوچھا یہ بھی ہوا ایک سی ایم نے دو بیروکریٹ کی بیوی سے گن پوینٹ پر طلاق لے کے شادی کی وہ کسی نے آج تک انقواری کی کوئی بولا کوئی آگے چلا کوئی نہیں پوچھا یہ کہ ایک آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اس کے لیے یا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موجہ دکھا دے یا کوئی ایسا انقلاب ہے تو میں تو کچھ نہیں کہا میں تو جو کچھ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا نہیں پخشا جا رہا پورے سب کو کبھی چور کبھی ڈاکو تو اب بتاؤ کہ کون سچ بولے گا کراعترہ صاحب کی بڑی میربانی ہے بھائی ہے میرے مہترام ہیں ہم تو اس کا اترام کرتے ہیں بلکہ کافی سارے چیزیں وہ تک میں ہم ان سے سیکھتے ہیں کیونکہ یہاں یہ پہلے بیچے ہیں قدیل صاحب مہترام ہیں ان صاحبے دوستوں کو کافی چیزوں کا پتہ ہے گبول صاحب نے اس سے بات کر دی تھی تو اب کیا کریں کون ان سے پوچھے گا حضیر داخلہ نے اسمبلی میں کہہ دیا کچھ نہیں ہوا کوئی کہتا ہی کچھ یہ نہیں ہوا تو آپ کے سارے اپنے دھنے پہ لگے ہوئے ہیں اور اس ملکہ اللہ حافظ آئے اور بات میں کہتے ہیں جی قومی سلامتی پلیسی پہ اتنے بڑے ایشو پہ بات ہو رہی تھی تو یہ کون سی سازش ہوگی کہ ہم اللہ کو جان دینی ہے ہم تو ان چیزوں پہ کبھی سوچ ہی نہیں رکھتے کچھ ساتھی ہے ناثر یا کسی سعود کا یا کسی ایجنسی کا علاقار بنو میں تک ورکر آدمی ہوں باقی آپ بہتر سمجھتے ہو سینئر ہو دیکھ رہے ہو اس کا کیا ہوگا کون کرے ہو چھیک ہے میں آگے بات کرتا ہوں آپ سے میں آگے بات کرتا ہوں لیکن یہاں ایک بات کرتا چاہتا ہوں اور ٹھیک ہے جو آپ نے ایک چیز کی نشان دہی کہ وہ کسی کا پرسنل فیل ہے پرسنل فیل کو ہمیں سامنے نہیں لانا چاہیے اگر انہوں نے دو بیویاں کی یا تین بیویاں کی بہرحال اس پہ آپ کی اپنی بات ہے میری اپنی بات ہے میں یہاں پر ایا صادق صاحب اگر فون پہ آنا چاہیں لائف تو بات کریں ان پر بہت بڑا الیگیشنز ہے اور سیکٹری قومی اسمبلی اگر وہ لائن پہ آنا چاہیں بات کرنا چاہیں ہم ان کو لیں گے وہ ایکسمنیشن دیں یہ کیا وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور کس طرح ہے کیونکہ یہاں ہیرسمنٹ بھی ہے اس میں میڈیکل کے طور پر بھی بہت کچھ کیا گیا ہے بڑے ڈاکومنٹ سے اور جو الیگیشن ہے وہ کیا ہے کس طریقے سے ندیم افضل چن جنہوں نے سکام کیا اور بہت کچھ ان کے پاس سینے میں بھی ہے سامنے بھی ہے انہوں نے بات چیت کی بھی ہے ایاز صادق سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے ایاز صادق صاحب نے ان کو کیا جواب دیا ہے وہ چیزیں بھی باہر آ چکی ہیں ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے مون سے بتائیں اور ان کے اپریسیشن لیٹر بھی پڑا ہوا ہے اور خرشی شاہ صاحب کو جو لیٹر نے دیا وہ بھی پڑا ہوا ہے کہ یہ جو ہے بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے بلوچستان کے چیف سیکٹری صاحب آپ نے بھی کچھ سٹیٹمنٹ دیئے لوگوں کے پاس ریکارڈز ہو گئی ہیں ان کے پاس پتا ہے کہ آپ کو پریشر کون ڈال رہا ہے آپ اگر آ کے آنیر بات کرنا چاہیں کہ پریشر کون ڈال رہا ہے تو وہ بھی بتا دیجئے ایک چھوڑے سے بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین یہ بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں کسی وقت دکھا بھی سکتا ہوں بہت کچھ ہے میں صرف اتنا جملہ بولوں گا کہ جب ایک پورا ادارہ آپ کی تعریف میں اتنے بڑے بڑے لیٹرز لکھتا ہے اپریسیشن دیتا ہے آپ کی تعریف کرتا ہے پورے منٹس بنتے ہیں منٹس آف دا میٹنگ بنتے ہیں اور خود یہ نظیر افزل چند کی تشریر ہے دیکھ سکتے ہیں ان کا پورا منٹس ہے جو انہوں نے پورے سمبری بنائی ہے یہ اپریسیشن لیٹر ہے یہ لیٹر ہے یہ لیٹر ہے جو خرشی شاہ کو لکھا گیا ہے بہت کچھ ہے اس کے بعد چارشیٹ دیکھیں تو وہ چارشیٹ ہے جو کہ ایک ڈپٹی سیکٹری یا ایڈیشن سیکٹری کا کام نہیں ہے یہ سب ڈسپیچ کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا آخر اتنی کیوں جس کی نشانتی اثرہ سابقی کر دیا ہے مجھتے ہیں کہ یہ غلط تھا تو پھر یہ اپریسیشن کیوں ہے اور چارشیٹ ہے تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں اور میں نے تو کہا ہے کہ سیکٹری جو قومی اسمبلی ہیں جس کو ایکسٹینشن ملتی جاتی ہے یہ کون سا رول ہے راؤف کلاسرہ صاحب پوچھتا ہوں اور دوسرا راؤف کلاسرہ صاحب ایک لیٹر ہے جو آپ نے وہ پچاس کروڑوں والا وہ بھی ذرا سے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس میں کیا کہیں گے آپ آخری سیکٹری الیکشن کمیشن سیکٹری قومی اسمبلی کو مسلسل ایکسٹینشن ہر آنے والا کیوں دے دیتا ہے سر یہ خوش آمد مطلعہ اس ملک میں ڈاکٹر سب آپ نے ترقی لینی ہے پرموشن لینی ہے اس کے لئے خوش آمدی بن جائیں اور یہ کیونکہ یہ رولنگ ہماری بیوروکریسی اور پرٹیکللی نیازی صاحب جو ہیں کرامت حسین نیازی صاحب یہ تو ہر دور میں یہ پچھلے تیسر سپیکر ہے جس کے ساتھ گزارہ کر کے جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں تین سپیکر کے ساتھ کون گزارہ کر سکتے ہیں جب تک آپ خوش آمدی نہ ہوں حکملانوں کے ہاں میں ہاں نہ ملے ان کے کہنے پر غلط کام نہ کریں ایک سو سولہ برتیاں کی ہیں انہوں نے یہ سپیکر یہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے اور انہوں نے یہ ڈاکٹر کلامت نیازی صاحب انہوں کو ڈاکٹری میں کہوں گا جو آٹھنی دفعہ آکے ایکسٹنشن لے جائے اور سپریم کورٹ کے حکامات کے باوجود لے جائے کوئی ڈاکٹری بھی کر سکتا ہے عام آدمی کی تو وہاں پہ بس کی بات نہیں ہے یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں یہاں پہ رولنگ ایلیڈ کو جو سپیکر بیٹھا ہے جیسے کہیں جس طرح کہیں انہوں نے کہیں پہ اعتراض نہیں کرنا اور میرے ذراعہ نے مجھے بتایا کہ ایک اجلاس میں جب ان کے آٹھنی دفعہ اسمبلی پیش کی گئی اور خود اپنے اسمبلی بنا کے پیش کرتے ہیں کیونکہ سیکریٹری ہیں اس کے قوم اسمبلی کے تو کسی ممبر نے اعتراض کیا کہ مہربانی فرمائے ذرا تشریف لے جائیں کسی اور کا موقع دیں انہوں نے کہا جی میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوا اگر مجھے آپ نے ریلیو کر دیا تو میں پھر اپنا علاج کیسے کروں گا اس بنیاد پہ ان کو دوبارہ سیکریٹری رکھا گیا آٹھنی دفعہ سر ابھی آپ ویسے ان کو اپروال دے دیں ان کے میڈیکل بلز ہیں آپ ویسے کنسیشن دے دیں جیسے فمیدہ مرزا صاحبہ نے لے لی انہوں نے چالیس لاکھ رکھے اپنے علاج پہ وہاں پہ امریکہ میں خرج کرایا اور پھر جاتے جاتے تاہیات مرات لے لیں وہ بھی لمبی لیسٹ ہے جو انہوں نے اپنی لے اپنی لے بھی مرات لیں اور مصطفہ خر صاحب سے لے کے اور دوسری آنور جتنے بھی رہے ہیں وہ سپیکر ہیں صاحب زدہ فروغ علی خان صاری ان سے لے کے گلانی صاحب ہامن ناصر چٹھا پھر اس کے بعد جتنے بھی زندہ آپ کے سپیکر ہیں امیر حسین صاحب صاحب کے لئے مرات وہ دیکھے کہ ان کے تاہیات ان کو بھی رہے گی سو یہ تو خوش آمد کا کلچر ہے وہاں پہ اور موسٹلی جو میں نے بتایا کہ انکمپیٹنٹ انیفیشنٹ اور جو یہ رولز لاکھ کو آکے گورن کرنے سے نفرت کرتے ہوں اپلائی نہیں کریں گے وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں میں ذرا رومانہ کاکڑ پہ بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے دوست سبیرشید گوڑول صاحب کہہ رہے تھے کہ پالیسی بنی تھی کہ جو اڈیپٹیشن والے ہیں اگر واپس بھیجنے تو بھیجیں فیر ایناف ٹھیک بات ہے لیکن اس معاملے میں جو گھپلا کیا گیا وہ بڑے انٹرسٹنگ اڈاک صاحب بہت ٹھیک اڈیپٹیشن والے کو واپس جانا چاہیے ماننی بات کہ یہاں پہ شمون آشمی صاحب تھے جو میں آپ کو کیس سٹیڈی بتا رہا ہوں کہ کیسے یہاں پہ جو ہمارا ایک پنجابی مینڈ سیٹ ہے وہ کیسے اپریٹ کرتے ہیں اور ہم نان پنجابی جو ہیں ان کو کیوں اکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کیئر ایل میں ایک پی آروں کا طور پر کام کر رہے تھے وہ فحمیدہ مرزا صاحبہ سے ان کا پرانے کہیں سے کوئی لنک نکل آیا ان کو اٹھا کے اٹھارویں گریڈ میں لائے وہاں پہ یہ قومی اسمبلی میں لائے ڈیپٹیشن پہ اور ڈاکٹر صاحب دو سالوں میں ان کو گریڈ بیس ملا اور جاتے جاتے فحمیدہ مرزا صاحبہ ان کو زم کر کے گئی ہیں اور جینڈ سیگریٹری لگا کے گئی ہیں اور شمون حشمی صاحب اپنے فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ میں دنیا کا کم ترین وہ ہوں جینڈ سیگریٹری ہوں جو سرب کر رہا ہوں یہ آپ کو دو سٹینڈر بتا رہا ہوں کہ جب بلوچستان کی رمانہ کاکڑ آئے گی اس کو عبرت کا نشان بنا کے واپس بھیجا جائے گا جب پنجاب سے شمون حشمی صاحب آئیں گے ان کو یہاں پہ اٹھارویں گریڈ سے لے کے بیس میں گریڈ میں جس کے لیے ایک بندے کو اٹھارویں سال کی عمر تک چھپن سال کی عمر تک جا کے آپ کو ملتا ہے گریڈ اس کے لیے کورسز کرنے پڑتے ہیں پڑھنا پڑتا ہے امتیان ہے سو لمبی ڈیٹیل ہے جو کرنی پڑتی ہے اور فہمیدہ مرزا نے ان کو کیا اور وہ اپنے شمون حشمی صاحب بڑی فخر سے اپنے فیس بوک پہ اپنی سیکٹیرین افیلیشن بڑی انہوں نے لکھی ہوئے کلیئر کہ میرا فلان فکر سے فلان چیز سے تلوک ہے اے نہیں پراؤڈ آفیٹ ایک ایسا ملک جہاں پہ سیکٹیرین ویلنس ہے جہاں پہ خوفناک قسم کی ڈویین ہے آپ ڈسکریج کرتے ہیں ایک قومی اسمبلی کا رسپیکٹبل اتنی بڑی پوزیشن کا فیسر اگر اپنے فیس بوک پہ یہ باتیں لکھے گا کہ مجھے فلان سیکٹ سے میرا یہ تلوک ہے اور میں بڑا پراؤڈ ہوں وہ چاہے میں لکھوں کوئی اور لکھے جو غلط کام ہے اس طرح نہیں کرنا چاہے اگر آپ کے افیلیشن ہیں وہ سب کی ہوتی ہوں گی تو نہیں ہونی چاہیے تھی ایک چیز باقی میں نے کہا آپ نے کہا کہ یہ ایٹیچیوٹ کیوں ہے اس طرح کا یہ میرا خیال ہے جب سے نواز شریف صاحب کی حکومت ہی ہمیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے میں نے رومانہ کو بھی ایک دفعہ کہا تھا میں کہ آپ بی بی ایک کام کریں اپنا نام رومانہ کاکڑ کی بجے رومانہ بٹ لکھ لیں آپ کو کوئی نکالے گا بھی نہیں آپ کوئی یہاں سے بھیجا بھی نہیں جائے گا بقیدہ کوئی اچھی پوزیشن ملے گی یہ ہمارا ہمارا لہوری شہیونیزہ میں ایک مینڈ سیٹ بن گیا ہے پنجاب اسمبلی لہور میں ہے سر اس میں خواتین کی ساٹھ سیٹیں ہیں آپ کی سر ڈاک سب چلے جائیں ذرا اس کی ویب سیٹ پر چلے جائیں الیکشن کمیشن کی آپ یہ دیکھیں جو ساٹھ خواتین ہیں لہور میں جو سپیشل سیٹ کی جو پنجاب اسمبلی کی پورے ظلے میں وہاں تقسیم ہونے چاہیے تھرٹی سکر اس میں سے چونتیس خواتین لہور شہر کی ہیں ایم رپیٹنگ چونتیس خواتین ساٹھ میں سے صرف ایک لہور کی ہیں باقی آپ اپنی فیٹل کیبنٹ کو دیکھ لیں اس میں سے کس کس برادری کا کس کس میں شہر ہے سر یہ پچاس کروڑ والی بھی پچاس کروڑ سر آپ نے پبلک اکاؤنس کمیٹی پر پچاس کروڑ اور اختر بلند رانہ کا بھی ذکر کیا ہے سر کیا ہے سر یہ یہ سن لیں یہ اب آپ کیا کیا پچاس کروڑ کی کہانییں سنائیں مطلب فہمیدہ مرزا صاحبہ جاتے جاتے ستاسی کروڑ پہ کا کرزہ ماف کرا گیا ہے مرزا شوکر آپ جس کا آپ نام لے رہے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے یہاں پہ یہ سینیٹر وقار احمد خان صاحب دیکھ گلزار صاحب کے بیٹے ہیں یہ سینیٹر کے جو مطلب فلدی رچ ہیں جنہوں کا ابھی یہ پچھلے دنوں ان کا تھلٹی میلین پاؤنڈ کی ایک وہاں جداد کا جھگڑا چال رہا تھا لندر میں دنیا بھر میں لیڈز لگی ہیں کہ پاکستان کا کون اتنا امیر ترین آدمی ہے جس کے وہاں پہ تیس لاکھ پاؤنڈ کی جداد کا ان کا مسئلہ چال رہا ہے اور انہوں نے جو ابھی مجھے یاد آیا انکم ٹیکس جو دیا ہے سات لاکھ روپے سے بھی کم دیا جن کا تیس لاکھ کی پراپلٹی کا جھگڑا وہاں پہ چل رہا تھا لندن میں اب ان کی کہانی سنے سر جب وہ نیچکاری کمیشن کے چیئرمین تھے مصوف نے اپنے دوست کے ایک بینک کو پچاس کروڑ پہ اٹھا کے جو آپ نے گریبوں کو بروزگار کر کے آپ نے نیچکاری کی آپ نے پیسہ کٹھا کیا وہ اٹھا کے انہوں نے دے دیا اپنے دوست کو اس نے ان کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیا نیچکاری کمیشن کو سارے کے سارے وہ ہوئے باؤنس ہوئے اب نکل گئے پچاس کروڑ روپے کھا گئے ہیں اب یہ معاملہ وہاں پہ پبلک اکانس کمیٹی میں آیا یہ پچھلے دو تین ہفتے پہلے وہاں پہ نیچکاری پہ ایک بریفنگ تھی اس بریفنگ میں انہوں نے اٹھا جنہوں پاکستان نے یہ سوال پوچھ لیا اسی سکینڈل کو انہوں نے بلاندختر رانہ صاحب نے ان کو جہاں پبل اکانس کمیٹی پڑ گئی جن کا کام تھا وہ بھی آپ اٹھا جنہوں پاکستان کو بات کرنے دیں ان کو بولنے دیں ان سے پوچھیں کہ سکینڈل کیا ہے یہ پچاس کروڑ روپے کی کیا کہانی آپ کیا پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا جی آپ irrelevant سوالات کر رہے ہیں آپ کراسٹاک کر رہے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے رویل اسکر صاحب ہمارے دوست ہیں بلکہ مجھے مل گئے اس نے قومی اسمبلی میں تھوڑا سے نراز بھی ہو رہے تھے یہ بات میرے حوالے سے کیوں کہہ دیئے میرا مقصہ یہ تو نہیں تھا میں تو کہہ رہا تھا کراسٹاک نہ کریں میں کہا فیر وہ کراسٹاک نہ کریں لیکن یہ تو بات پوچھے سیگریٹری وہاں نیچ کاری کمیشن بیٹھے امجد علی خان صاحب کہ حضور انور پچاس کروڑ پائے کا ٹیکہ لگایا ہے یہاں پہ وقار احمد خان سینیٹر نے اور آپ وہاں پہ سیگریٹری بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے کیا پروسیڈنگ کیا ان کا نام ای سی ایل پہ ڈال ہے کچھ ان کو گرفتار کیا ہے یا آپ نے نہیں کیا چپ خموشی اور پبل ایک کونٹس کمیٹی نے کچھ اس میں انٹریسٹ نہیں دکھائی اس سے پہلے کہ مجھے کیس یاد آ رہے ہیں سر یہاں پہ ہمائیو اکتر صاحب کا یہ چوزہ نسار علی خان صاحب اس وقت یہ تھے چیئر میٹ پپل ایک کونٹس کمیٹی تھے اس پہ ہمائیو اکتر صاحب پہ ایک آڈٹ پیرا آگیا کہ مصوف جب یہاں پہ یہ وزیر تجارت تھے انہوں نے ایکسپورٹ ڈیویلمنٹ فنڈ سے لاکھ روپے کے ٹیلی فون کا سیٹ لیے ان سے لاکھ روپے کے انہوں نے برونے ملک انہوں نے ٹیلی فونز کالز کی تھی جو کہ آپ کی ایکسپورٹ پرموشن کا فنڈ تھا جو تاجنوں سے ٹیکس لیتے سنتکاروں سے انہی کا پیسہ ہوتے جب آڈٹ پیرا بان کہا یاسمین رحمان صاحبہ مجھے بڑے اچھی طرح یاد اور بڑی اچھی پارلیمنٹیرین تھیں یاسمین رحمان صاحبہ پڑھ کے آتی تھی منت کرتی تھی اچھی میمبر تھی پی ایسی کی انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ ان سے پیسے ریکوور کرے جائیں ان سے ہمائیو اکتر خان صاحب سے کوئی غریب نہیں ہے غلط پیسے انہوں نے استعمال کی ہیں سارا آپ یقین کریں دو دن بعد چود دن سارلی خان صاحب نے دوبارہ ایک لیٹر لکھا ہمائیو اکتر خان کو کہ جناب میری کمیٹی کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ بڑے بے وکوف لوگ ہیں میں اب آگیا ہوں میں نے ریویو کیا ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے ذرا سیاست آنوں کا رول دیکھ لیں جمشید دستی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں جمشید دستی صاحب یہ پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہوتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے کسٹوڈین ہوتے ہیں ایک بہت بڑے ادارے کے اب فہمیدہ مرزا 87 کروڑ اوپے کا جو لون ماف کرا کے جاری ہیں مرزا شگر ملز کا آیاز صادق صاحب ایک بہت ریپوٹیبل نام ہے بڑا ریسپیکٹیبل انسان بڑے اچھے انسان ہیں اس کے بارے میں ابھی دیکھا آپ نے کہ رہو کلاسرہ صاحب نے پورا اور یہ رومانہ ککڑ اور یہ دھمکی اور یہ اور انوالمنٹ کیا بات ہے پتہ نہیں بھائی تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب گیلانی صاحب انہوں نے بھی اپنے دور میں جو کام کیا بلکہ ان کو تو جیل بھی جانا پڑا تو کیا کہیں گے یہ کسٹوڈین کا یہ حال ہے کیا کہیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے جمہوریت کے خلاف یہ ہو رہا ہے جمہوریت کے خلاف ایک بڑا بڑا پراپا گھنڈا اب یہ جمہوری لوگ ہی جمہوریت کو زبا کر رہے ہیں اور ان کا نام ہی نہیں ہے یہ تو آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کلاسرہ صاحب کو یہ آپ کی جنت کو سلام ہے کہ ایک تات سو پرست ایک معافیہ دیکھا ہے جو ہر طرح کا ہمیں زبا کر رہا ہے ہر طرح سے ہر طرح روزگار کے حوالے سے امن و امان کے حوالے سے اور ایک لوٹ خصورت کا بزار گرم اور ایک چیرمہ نیب کو مکمکہ پر لگایا گیا ہے ایک چیرمہ نیب کے اپنے دور میں کریپشن ہوئی ہے اور میرے علاقے میں جھائی مربع رکبہ اس جرمہ نیب کا جس کو اس لیے لگایا گیا تاکہ ہماری کریپشن کو کلیر کر ہمیں پاک ساف کر میں نے بھی اٹھایا تھا دیکھیں میں نے کہا نہیں کہ آپ ہی سارے لوگوں نے ایک پوائنٹ بات کی تھی کہ یار یہ ہماری ترقیہ رک رہی ہیں اور ہر طرح کے کام رکا ہوا ہے وجہ یہی ہے کہ جب ایک کشامتا مافیا بیٹھا ہے اور انہیں کریپشن کے طریقے آتے ہیں سکیتروں کو کریپشن کرنے کبر دھونگ سکھا دیتے ہیں اور کار بھی کار ساف کر دیتے ہیں تو اس لیے ان کو رکھا جاتا ہے ورنہ تو کوئی حسین بھی بنتی تو یقیناً طور پر ایک بہت بڑی چیز ہے میں بہت کچھ دیکھا ہوں دیکھ رہا ہوں یقیناً ایک شرمنات باتیں اگر کچھ سچ بولے تو پھر وہ مجرم ہوتا ہے تو اس کی کون دیکھ بالے کرے گا نئے بھی ان کی آئے ادارے بھی ان کی آئے چھیک ہے چھیک ہے میں ذرا سارا رشید گوڑل رشید گوڑل صاحب اور ہر کام سپیکر کے کہنے پہ کرے گا جس طرح وہ چاہے گا اس کو ایکسٹینشن ملتی جائے دیکھ صاحب دو تین باتیں ہیں روف کلاسر صاحب بلکل بات کر گیا کہ پی ایسی کے سارے میمرانے سے ہیں میرا تعلق ایمکیم سے ایمکیم وائد جماعتیں جس سبجک میں کمانڈ ہوتی اس کمیٹی میں ڈالتے ہیں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی میں ہوں فائنل سیوینے بھی ہوں میں کلیر کر رہا ہوں الحمدللہ ہر دفعہ ان کے جتنے چینلز والے بیٹھے ہوتے ہیں صافی عزار بیٹھے ہوتے ہیں وہ ریپورٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس کو پوائنٹ یاد دلاتے ہیں کہ یہاں گلتی ہے چوری ہے چگاری ہے اس کو واپس دو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہتے ہیں یاسمین رحمان والا کیس آپ کی نالیج میں ہیں یاسمین رحمان والا کیس جو تھا اور یہ سینیٹر وقار والا کیس یہ تو سامنے میں نے پڑھا ہوا ایسا اس دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی میں یوکے گیا ہوا تھا تو اس میٹنگ میں نہیں تھا تو یہ ساری باتیں پتا ہوتی مجھے قومی اسمبلی کے اس کا بتا دے نا کیا ان کے پاس آسکت ہوئے نہیں اچھے کابل انسان ہیں اس میں کچھ شکریہ بس ان یہ ایکٹینشن بس ان اور جو پاکستان میں یہ نہیں گیا چیف جسٹس تو پاکستان ریٹیر ہو گئے کہ وہاں پہ بھی تو ایک فقیر کون تھے اور نام تھا وہ ریسٹار تھے کون تھے وہ بھی تو چارتے فرق سے یہی تو سوال ہے میں یہی سوال کروں ایسے لوگ کیوں ہو میں یہی سوال کروں رولز اور ایگوریشن سب کے لیے سب کے لیے اکراس دا بورڈ زبان کی مسئلہ کی ویس پر نیچھے اب روف کلاسہ صاحب نے ایک اور بات کی کہ اسمبلی میں صرف پنجابیوں کو نوکری ملتی ہے اگر وہ روف کلاسہ صاحب وہاں واقعی پاکستان کے بروڈ وی میں بات کرتے ہیں وہ کونے ویجن کے ساتھ بات کرتے ہیں میں نے کوئی دعوت دیتا ہوں کہ سن گورنمنٹ کو بھی تھوڑا چیک کر لیں کہ سکسٹی فورٹی ریشو ہے جس کا فورٹی ریشو اس کا فورٹی ریشو بھی نہیں ملتا ملازمت میں روف کلاسہ صاحب کے وہاں آواز نہیں اٹھتی نہیں ان دیکھیں یہ تو بڑی بات ہے میں اچھی بات ہے میں اپریشیٹ کرنا ہوں اس کو مغارت نہیں کرنا اگر یہ ناجائز ہو رہا ہے سندھی اردو اور کسی کو نہیں کرنا ہے تو دیجئے تیسری بات یہ ہے کہ پبلک کاؤنٹس کمیٹی ہو فائننس کمیٹی ہو آج میں آپ کو ایک اور چیز انکشاف کروں آج سات آٹھ مہینے حکومت کو ہو گئے میں فائننس کمیٹی کا ممبر ہوں ممبر تو سارے بن گئے چیرمن اب تک نہیں بنا جب چیرمن نہیں بنا تو میٹنگ ایک بھی نہیں ہوئی پاکستان کا فائننس اس وقت تکلیف میں ہے اکنومی تکلیف میں ہے اس کمیٹی کام میں مونیٹر کرنا ہر بجٹ ہر سیکنڈ بجٹ جتنا جتنا منسٹری میں بجٹ ہے اس کو مونیٹر کرنا اس کا انلائز کرنا اور جسٹیفیہ کرنا کہ واقعی اتنا بجٹ ہونے یار یہ بتایا پبلک کاؤنس کمیٹی اپنا رول ادا کر رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں بہت سارے کیا ہے اتنے سارے لوگوں پر اوجیکشن موجود ہے کسی کو دیکھ لیجئے چلیں اچھا اس پر کیا کہیں گے آپ یہ جو بختر بلندرانہ صاحب نے جب ایشو اٹھایا وہ کہتے ہیں کہ جی ممبروں نے منع کر دیا ہے کہ جی آپ اس ایشو کو انہیں دیکھ پچھا سو ایسی بات نہیں ہو سکتی میں اس وقت یکی میں تھا مجھے علم نہیں ہے لیکن اتنے ممبر اچھے ہیں کمیٹی اس میں چیخنے ہیں یاسمین رحمان کا نام انہوں نے بہت زبردست لیا اس خاتون نے تو بہت فائٹ کی اس کے اگینسٹ بہت لوگ ہوئے لیکن کیا ہوا میں بتاؤں ڈاٹ صاحب بدقسمتی اس ملکی کہ پاکستان میں پبلک کاؤنٹس کمیٹی میں جو آڈٹ پیراز ہیں جس آڈٹ پیراز پہ ہم بیٹ کے ڈسکس کرتے ہیں آج سترہ سال اٹھارہ سال پورا ہے آڈٹ پیراز میں ڈسکس ہو رہے یا تین سب کمیٹیاں بنی ہیں اب کہ اس کو جان چھوڑا ہاں چودر ایسار صاحب نے پڑا اچھا کام کیا لیکن اتنا اتنا پرانا کیس تھا کہ وہ بھی پانچ سال میں پورے نہیں کر سکے وہ چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے ابھی کھنشی شاہ بیٹھے ہوئے انہوں نے تین سب کمیٹیاں بنائی ہیں کہ بھائی تین چاس سال آپ دیکھوں گے تین چاس سب کمیٹی تاکہ جب ہم دو سال کے بعد آج دوزار چودہ میں مہت جائے دکٹر صاحب اٹھارہ سال پورا نے اور ہی طرح پبلی اکانٹس کمیٹی کا ایک چیئرمن جس کے اوپر خود ایلیگیشن اس کا کیس نیب میں پڑا ہوا ہے تو بتائیے اس کو پبلی اکانٹس کمیٹی کا اپنی چیئرمن منا دیا خدارہ کیا کانسپٹ میرا کام نہیں تھا گورنمنٹ پاکستان تو بات ہے نا یہی آئے آپ تک کام نہیں ہے لیکن اوبجیکٹ تو کریں آپ آپ اوبجیکشن تو کریں سر ہم نے جہاں تک بولنا تھا جسی کو بولنا تھا آپ صاحب سترہ پبلی اکانٹس کمیٹی ہیں سر سر گورنمنٹ پاکستان سر ٹھیک ہے گورنمنٹ پاکستان پاکستان لیڈر تو بنائی چاہتا ہے نظرین میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جو سیکٹریز ہیں جن کے سب کے نام میں نے لیا ہے بھائی میں اپنے پروگرام میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی جسٹیفیکشن دینا چاہے اپنی بات کہنا چاہے آپ کے پوائنٹ آف یو بھی آن ایر کرنے کو تیار ہیں جناب قومی اسمبلی کے سینئر ترین جو سیکٹری ہیں وہ اگر آنا چاہے بات کرنا چاہے اور جن کے اوپر بڑا الیگیشن آ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو وہی مانیٹر کر رہے ہیں پھر آیا صادق صاحب بڑے رسپیکٹبل آدمی ہیں سپیکر ہیں اگر وہ بات کرنا چاہے موسٹ ویلکم اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکٹری بلوچستان آپ جو ہیں وہ آپ پر بھی بات آ رہی ہے کہ آپ کسی کے آرڈرز کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور آپ نے کسی سے کہا بھی ہے اور افضل چند صاحب آپ نے بھی ملاقات کی ہے بہت کچھ کہا ہے آپ کے تو بڑے لیٹرز بھی پڑے ہوئے ہیں خاص طور پر اس کیس کے حوالے سے اگر آپ آ کے کچھ بولنا چاہیں تو بتائیں خرشی شاہ کو آپ نے لکھا ایگزیکیٹیف جو سمری ہے اس میں آپ نے لکھا اپنیسیشن لیٹر دیا بہت کچھ لکھا تو بتائیں آنکہ قوم کو کیوں چھپ کے بیٹے ہوئے ہیں کہ ملاقات میں آپ کی کیا بات ہوئی اور آپ کیوں چھپ ہو گئے تو میں سب کو دعوت دے رہا ہوں اگر بولنا چاہے اور اس کے چیف منسٹر سندھ کو بھی اپروچ کیا گیا ڈاکٹر مالک صاحب کو لیکن وہ پلٹ کرنی ہے اور جب ہم کچھ کہتے ہیں بعد میں تو کہتے ہیں یار ہمیں کانٹیک کیوں نہیں کرتے چھوٹا سبرے پھر واپس آتے ہیں ناظرین ناظرین ایک اہم بات کے ندی افزلچن صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں انہوں نے کانٹیک کیا ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس موقع پہ نحیم صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بالکل آ رہی جنا نحیم صاحب میں ذرا سے ایک کیس ڈسکس کر رہے تھے ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں روف کلاسرا صاحب بھی ہیں اپنا گوڈیل صاحب بھی ہیں جمد دستی صاحب بھی ہیں ایک چلی رومانہ کاکڑ کے صاحب کے حوالے سے یہ نیشنل اسیمبلی میں جو وہاں پر خواتین کو جو ہے ہیرسمنٹ کی جاتی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی اور چاشیٹ پڑی بھی ہے بہت کچھ پڑا ہوا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایم این این چیئرمن پبلی اکاؤنس کمیٹی کے حوالے سے ٹوئنٹی جو ایگزیکیٹف سمبری ہے اس میں آپ نے ان کے کام کو بہت سرا آئے اس کے علاوہ ان کو پبلی اکاؤنس کمیٹی کے طرف سے اپریسییشن بھی ہے پھر ایک بہت بڑا لیٹر ہے ایک ایمپورٹن لیٹر ہے جو آپ نے خرشی شاہ کو لکھا ہے جس میں تھوڑا سا لفظ پڑھ دیتا ہوں میرے استحقاق کو مجروع کیا اور انہوں نے جونئر افسران کے خلاب چاشی تیار کر کے ان کو حراسہ کرتے رہے اور اپنے اختیارات کا ناجیز استعمال کیا جونئر افسران کو من مانی دھمکیاں دیتے رہے ان کی سرکاری خدمات کو داغدار کر دیا خاص طور پر خاتون آفیسر کو انکوائری کے نام پر حراسہ کرتے رہے اور بہت کچھ ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ جاہاں یہ کسور تو میرے ہی ہے کیونکہ میں پی ایسی میں تھا جب میں شیرمین بنا تو میرے پاس 34 کا ستاف تھا اور انپارکشنیلی بڑکسمتی اس ملک کی کہ کوئی بندہ کام کرنے کے لئے تیار تھا میں نے کربت لوگوں سے وہاں سے نکر پنجابی مافیا ہے ہماری اسمبلی میں جو کربت بھی ہے ومنائزر بھی ہے اور ساری خوبیوں اس میں ہیں اس کربت مافیاں کے خلاف میں نے لکھا جس میں نیش سیکسی میشنل اسمبلی ہے اس کے خلاف میں نے اس وقت کی میڈم سپیکر کو لکھا ان رائٹنگ وہ چاہتا تھا کہ آپ نے پلاٹس کی انکواری اور بہت سارے معاملات جس میں مانیٹیزیشن کار کیو پر اس کا لیٹر میں نے اس کے خلاف لکھا پھرے کمر سوہیل لوگی ایڈیشنل سیکسی ہمارے دور میں اگرکت ہوا اسے خلاف میں نے پورا لیٹر لکھا اس کے خلاف چار چیٹ پوری پی ایسی کی کمیٹی نے سردہال یحاد صادق صاحب بھی مجھے رائٹنگ لیٹر لکھا کہ سٹاف کامل نہیں کرتا میں نے ان کے لیٹر کے بھی آف پہ میڈر سپیکر کو لیٹر لکھا لیکن ہمارا دور تو ختم ہو گیا وہ سارا نگلہ میرے میں جو کہ سیاسی بندہ تھا میرا تو کار کچھ نہیں سکتے تھے انہوں نے ہمارے سٹاف جس سٹاف کوئی پوری پی ایسی نے تاریخ کی ہے جس سٹاف کو ایپنی سیشن لیٹر پوری پبلک آرز کمیٹی نے دیئے ہیں اور میں اون کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میرے سٹاف میں سے اگر کسی نے ایک پیسے کی بھی کرپشن کی ہے تو اٹس میر کے نظیم افضل چاند نے کی ہے اور میں اس کا خود دمیدار میں اون کرتا ہوں لیکن جو لوگ امان بیادی سے جنہوں نے کام کیا بدکسل بھی یہ ہے کن میں ایک سپر جائیٹ آسف تھا سلامت تھا یہ بھیڈم تھی کیونکہ ان کا طلب کیونکہ بلوچستان یا چھوٹے صوبوں سے تھا اور ہماری حکومت بھی نہیں تھی تو اب میں ان کے خلاف انکواریاں کی گئی اور ایک پوری ارارتی ہوتی ہے وہ رپورٹ جس کو میٹ کیا آڈٹ نے جس کو پرنٹنگ کے لیے لیجلیشن براوز سے پروف ریڈنگ ہوئی ایڈکشنل سیکٹی کے سائن سیکٹی کے سائن سیکٹی نے پھر پوری کمیٹی میں اپروو کی اور سارے ممران کو پڑھنے کے لیے دی بھائی اگر کسی نے خلقی کی ہے تو ہوتا ہے ایک آڈٹ پیرا کو میس ہوتا ہے اس وقت یہی نمیشی ہو جاتا ہے لیکن اگر کرپشن کی ہے تو پھر پوری ارارتی میں ہی نفس لوگوں کو چول تو نہیں کرتا جنہوں نے سائن کی ہیں جنہوں نے پڑھی ہے جنہوں نے ہاؤس میں لے کی ہے پھر وہ سارے ذمہ دا رہے اور باقی اسمبلی میں درستر صاحب اس سے پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اب اس کے اوپر ایک الہدہ قرآن کرنے اتنا تفائن تو نہیں ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے کہ نیچلل اسمبلی میں کوئی عورت کام نہیں کر سکتی بائیزر طریقے سے چھوٹے سوپے سے تعلق کو وہ بلکل نہیں کر سکتی درستر صاحب کیا کہیں گے چند صاحب نے تو بہت کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کیا کہیں گے آپ اور آپ کی بات کی تائید کر دی انہوں نے چند صاحب کی ایک بڑی اور بڑی چند صاحب کی کوالٹی ہے کہ کھل کے بولتے ہیں یہ اپنی پارٹی میں بھی مجھے یاد بڑے انپاپلر تھے سٹینڈز ان کا ہمیشہ کلیئر بات کرتے ڈٹکے کرتے ہیں ایک تو میں رکھل چند صاحب ہمیں یہ بھی بتائے کہ ان کی سپیکر صاحبہ کیوں وہ ایکشن نہیں لیتی تھی ان کی درخواست پر جیسے انہوں نے لکھا کئی دفعہ ایشو کو ریز کیا اور دوسرا کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ ایاز صادق صاحب نراز ہیں اتنے رومانہ کاکڑ سے یا کچھ اور لوگوں سے کہ نیس پاک کے کچھ آٹڈ پیرے تھے جس میں مصوف نے بہت کچھ کوئی اریکولارٹیز کرانے کی کوشش کی تھی اور پہ کہنا نیس پاک کے جو ہیڈ کو ہٹایا گیا اس نے عدالت میں جا کے بتائے کہ یا صادق صاحب نے میرے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ یہ کچھ لوگوں کی یہاں پہ پرموشن کروانا چاہتے تھے ان لیکلی جو جس پہ میں نے انکار کیا اور انہوں نے آٹڈ پیروں کے بعد جو اس کے منٹس بنے ان کو آکے منووری